الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد اللہ مین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ یہ نا سمجھ لیں کہ اس اسٹر اسم شمس کہہ رہے ہیں کہ عالت علم حاصل کرنا ہے تو مطلب اب تو یونیورسٹی جانا ہے تو کیا نقاب میں جائیں گے تو ابھی نقاب کو اٹھا کے بالا اٹھاک رکھا پھر یونیورسٹی گئے پھر میڈیکل کے ایڈوکیشن حاصل کیا ہرگز نہیں ہرگز آپ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نقاب اتھا رہے ہیں تب ہی یونیورسٹی جائیں آپ کے بس مثالیں ہیں جو اس دور میں ماشاءاللہ بہنیں آپ کی عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور حدود شریعت کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں فل ہجاب میں رہ کے کر رہے ہیں علیگور مسلم یونیورسٹی میں دو ہزار آٹھ میں ایک بہن سمیہ ہے اس نے ایم بی بیس کالیفائی کیا اور اس کو بارہ گولڈ میڈلز ملے ہیں وہ بہن پورے ہجاب میں رہ کے ایم بی بیس کالیفائی کرتی ہے پورے مکمل ہجاب میں رہ کے تعلیم حاصل کیا اس نے اور دو ہزار آٹھ میں وپرو چیف عظیم پریم جی کے ہاتھوں اسے بارہ گولڈ میڈلز ملتے ہیں اور یہ یونیورسٹی کا ریکارڈ ہے کہ کبھی کسی کو ایک فرد کو بارہ گولڈ میڈلز نہیں ملے ہیں ایک ایسی لڑکی کو ملتے ہیں جس نے اپنی پوری تعلیم مکمل ہجاب میں رہ کے کمپلیٹ کی ہے صرف اتنا ہی نہیں جب وہ ایم بی بیس تھوڑی آر میں تھی تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور جب وہ ایم بی بیس سپائنل کے ایکس گامز کی پرپریشن کر رہی تھی تب وہ ماں بھی بن جاتی ہے سوچئے اس کی خانگی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نقاب میں رہ کر پورے ہجاب میں رہ کر وہ ایم بی بیس کرتی ہے سسٹر سمیہ دو ہزار آرٹ میں بارہ گولڈ میڈل حاصل کرتی ہے اور اس کا انٹرویو ہوتا ہے تمام بارات میں چھپتا ہے جب اس سے ریپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ نقاب پہنے کا انسپیریشن کہاں سے ملا اور آپ کو کبھی کٹھنائی محسوس نہیں ہوئی اس کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے میں تو اس نے کہا یہ میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے یاد رکھئے آپ مائیں بھی اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہیں اس نے کہا یہ میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے اور مجھے ایک لمحے برابر بھی کبھی انکنوینینس نہیں ہوا اس نقاب کی وجہ سے اس حجاب کی وجہ سے لمحہ بھر بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میری تعلیم میں روڑا ہے یہ مستال ہے آپ کے لیے وہاں پر اے پی جے عبدالکلام بھی موجود تھے وہ بھی حیران تھے کہ ایک نقاب پوش کیا کر رہی ہے کیا لے گئی بارہ گولڈ میڈلز زیادہ دونی 2008 کی بتا رہے ہیں ہم کو تو سسٹر سمیہ کی طرح آج ہم بھی حجاب میں رہ کر عالی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم علیکر مسلم یونیورسٹی میں کئی بار جا چکے ہیں لیکچورس کے سلسلے میں وہاں ہم کئی بہنوں کو جانتے ہیں جو مکمل حجاب میں رہ کے انکلیوڈنگ فیس کورنگ پورا چہرہ کور کر کے بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کوئی فیسٹی کر رہے ہیں ماشاءاللہ کر رہی ہیں کامیاب طریقے سے ہماری شہر علاباد میں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زیبہ باری وہ ایم بی بی ایس ایم ایس ہیں وہ سرجن ہیں سرجری کرتی ہیں وہ پورے حجاب میں رہتی ہیں خواتین پر پریکٹس کرتی ہیں کبھی ان کے پیشنٹس کے ساتھ ان کے ہزبینڈز کو بھی کیبن میں آنا ہوتا ہے تو فیس بھی کور کرتی ہیں اور اتنی بڑی بڑی سرجری بڑی بڑی آپریشنز وہ کر چکی ہیں کامیاب ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ پورے حجاب میں رہتی ہیں پریکٹس کرتی ہیں سماج کو اگر اپنی سرویسز دینا ہے تو یہ کس نے کہا کس نے بتایا کہ حدود شریعت سے باہر نکلنا ضروری ہے ارے اس پیشے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں حدود شریعت سے باہر نکلنا ضروری ہے یعنی اگر آپ کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ مجھے تو ائر ہوسٹس بننا ہے تو لات مار دیجئے ایسے پیشے کو جو واقعی حدود شریعت سے باہر نکالے جو گلامر اور جو بیوٹیفیکیشن کے لیے ہو جو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہو ایسے پیشے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تھوکتے ہیں ایسے پیشے کو کہ جو خواتین کی بیوٹی سے لطف اندوز ہو کہ پھر دولت کمائی جائے ایسا پیشہ اکتیار کیا جا سکتا ہے جو اچھا ہے اب بتائیے میڈیکل فیلڈ کیسی ہے ہمارے لئے کتنی ریکوائیرڈ ہے ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی نا تو ہمیں ضرورت ہے ہماری بہنوں کو کہ والا تعلیم حاصل کریں پورے ہجاب میں رہ کر اور پھر سماج میں اپنی سرویسز پروائیڈ کریں پھر سماج میں اپنی سرویسز پروائیڈ کریں